پیچھے جتنے بھی مجددین گزرے ہیں شاہ مری اللہ مہدد سے دلوی شاہ عبدالعزیز مہدد سے دلوی شیخ عبدالحق مہدد سے دلوی پیچھے جتنے بھی مجددین گزرے ہیں ملہ علی کاری ابن حجر مکی ابن حجر اسکلانی امام سیوتی سید یوسف بن اسمائل لبانی یا تک فقیح ملت واحدہ حضرت سید علامہ ابن عبدالعزیز شاہی کی کتابیں سامنے رکھیں جن کو سب مانتے ہیں اور امام ربانی مجدد الفسانی کی کتابیں سامنے رکھیں جن کو سب مانتے ہیں اور اعلیٰ حضرت امام احمد رزا خواہ فاضل بریلوی رحم اللہ کی کتابیں سامنے رکھیں بیعینی وہی تعلیمات ہوں گی جو اعلیٰ حضرت امام احمد رزا خواہ فاضل بریلوی نے اپنی کتابوں کے اندر جن تعلیمات کا ذکر کیا ہے وہی تعلیمات آلہ حضرت امام حمد رضا خان فاضل بریلوی کی بھی ہے وہی تعلیمات حضرت سیدنا پیرمی علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بھی ہے اب وہی تعلیمات پیچھے جو چودہ صدیہیں گزر گئیں ان چودہ صدیہوں کے مجددین کی بھی ہے اب اگر آپ نتیجہ نکالنے بیٹھیں گے کہ یار یہ معاملہ کیا ہے کہ اگر دوسری صدی کا مجدد ہے تو وہ بھی بات وہی کرتا ہے تیسری صدی کا چوتی صدی کا پانچویں چھٹی ساتویں آٹویں نوویں دسویں گیارویں بارویں تیرہویں تیرہویں صدی تک جتنے مجدد آئے سارے بات ایک ہی کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کا وجہ یہی ہے جس طرح پچھلی صدیوں کے مجدد رسول اللہ کی نگاہِ انعیت سے فیض لیتے تھے اسی طرح ان دونوں نے بھی سرکار کی نگاہِ انعیت سے فیض لیا ہے پیرمی علی شاہ صاحب سے پوچھا گیا گیارویں شریف کرنا کیسا آپ نے پوری کتاب لکھ دی اعلاؤ کلمت اللہ فی بیانی وما اہلا بہی لغیر اللہ اور پیر صاحب نے اس کتاب کے مقدمے کے اندر یہ دعویٰ کیا آپ نے فرمایا پیرمی علی شاہ صاحب نے فرمایا اگر کسی کو اپنی علم دانی پر فقر ہے اگر کسی کو اپنے علم پر فقر ہے اپنی عدیث دانی پر فقر ہے اپنی قرآن فہمی پر فقر ہے اپنی تفسیر دانی پر فقر ہے اپنے علم المستلع پر فقر ہے علم لغت پر فقر ہے علم بلاغت علم فلسفہ پر فقر ہے پیر صاحب نے فرمایا علم کی کسی بھی شاخ پر اگر کسی کو فقر ہے میر علی شاہ رسول اللہ کی نگائے انعیت سے کتاب لکھنے لگا ہے مطلب کو سمجھئے گا اور آپ فرماتے ہیں بابانگے دول فرماتے ہیں فقیر کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ کتابیں لکھیں فقیر کا مزاج غار میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کا ہے فقیر تو دور تعلیمی میں بھی یہ سوچا کرتا تھا کہ میں آپ کو سناوں گا آپ نے فرمایا فقیر نے دور تعلیمی میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میر علی یہ کتابوں کا علم حاصل کرنے کے بعد غار میں چلے جائیں گے کتاب چھوڑ دیں گے جناب پکڑ لیں گے اچھا ولو سبان اللہ فرمایا فقیر کا مزاج نہیں ہے کتاب لکھنے کا سیفے چشتیائی کے شروع میں بھی آپ نے یہ لکھا شمس و لدائے کے شروع میں بھی آپ نے یہ لکھا تحقیق الہاق فی قلمت الہاق کے شروع میں بھی آپ نے یہ لکھا تصویہ مابن سنی و شیعہ کے شروع میں بھی آپ نے یہ لکھا آپ نے فرما ہے فقیر کا مزاج نہیں ہے کتابیں لکھنے کا لیکن اب حق کو واضح کرنے کی بات آگئی ہے تم کہتے ہو گیاروی شریف منانا جائز ہے یا نہیں ہے یہ پوچھو کہ جو لوگ میرے غوث پاک کی گیاروی دیتے ہیں غوث پاک ان پر کتنے انعامات کرتے ہیں شرک ہو جیارا ساتھ